بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للموحدین والنار للكافرین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین مولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتہی الطیبین الطاہرین الغرر المیامین المعصومین المظلومین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعَدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَقَاتِلِيهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ هَذَا إِلَىٰ قِيَامٍ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعَدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الحَكِيمِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نُحْءِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صلوات پر محمد وعال محمد سورہ مبارکہ یاسین قرآنِ مجید کا ایک سورہ ہے جس میں یہ آیت ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے زیادہ تر سورہ یاسین کی تلاوت ہر گھر میں لگ بگ ہر روز ہوتی ہے سب لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ تو قرآنِ مجید کہیں سے بھی کتنا بھی اور کبھی بھی پڑھا جائے وہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے اور بے حد ثواب سورہ یاسین کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت جو دنیاوی فائدہ آخرت کے تو فائدے ہیں اتنے کہ ہم سب نہ بیان کر سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں لیکن دنیا میں بھی ایک فائدہ رزق اور روزی میں برکت اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہے کہ دو مرتبہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے گی ہر روز خدا و اندعالم کا فضل و کرم رزق اور روزی کے اعتبار سے اس گھر میں نازل ہوتا رہے گا اس لیے بہت سے لوگ اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ کسی کا دم نہیں نکل لہا ہو تو جلدی سے اس کی تلاوت کریں اور اسے یہاں سے الویدہ کہیں کہ دنیا سے جاؤ اب تمہارا یہاں کچھ کام باقی نہیں رہ گیا اگرچہ اس کا ایک کام الٹا بھی ہوتا ہے سورہ یاسین کے پڑھنے سے مریضوں کو شفا بھی ملتی ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حالت نظام میں ہم کسی انسان کے اوپر سورہ یاسین اس لیے پڑھ رہے ہوں کہ اس کی روح نکلنے میں آسانی ہو اور خداوند عالم کی طرف سے برکت دوسری ملے اور اسے مرض سے شفا مل جائے اور وہ شفایاب ہو جائے تو دونوں فائدے ہوتے ہیں اس کے بنیان میں روح نکلنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور مرض کے دور ہونے میں بھی اس لیے بہت سے لوگ اسے پڑھتے ہیں اس میں یہ ایک آیت ہے سب لوگ پڑھتے ہیں اور اسپیشلی ہمارے لیے یہ آیت اگر آپ دیکھیں گے ہمارے عقیدے کے اعتبار سے ہماری آئیڈیالوجی کے اعتبار سے ہمارے مذہب کے اعتبار سے جس راستے کے اوپر ہم چلتے ہیں اس کے اعتبار سے بڑی امپورٹنٹ آیت ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اس آیت میں مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں خداوند عالم نے ڈائریکٹلی بیان کیا ہے کوئی اس میں ایسا نہیں ہے کہ بہت دیپلی خداوند عالم نے ایسے ورس یوز کیوں کہ جو آسانی سے سمجھ میں نہ آئے اِنَّا نَحْنُ نُحِ الْمُوْتَ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں خداوند عالم نے اگر آپ دیکھیں گے باہر خداوند عالم نے قرآن میں تو بیان کیا لیکن اگر ہم زمینی حقیقت دیکھیں گے تو صرف اللہ نے بھی مرد زندہ نہیں کیے انسانوں نے بھی کیے مرد زندہ صرف اللہ ہی نے نہیں کیے انسان بھی کرتے ہیں اور اس کا ثبوت ہے ہمارے پاس جنابِ عیسیٰ کلمہ نے ارز کیا تھا ان کا ایک موجزہ یہ بھی تھا اللہ نے انہیں ایک طاقت یہ بھی دی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو عیسیٰ خدا تو نہیں ہے تو مردوں کو زندہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ کہہ رہا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پرمیشن اللہ کی ہے اللہ نے آتھورٹی دی ہے پاور اللہ نے دی ہے کہ تم مردوں کو زندہ کر سکتے ہو ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے وہ نبیِ خدا ہے علوالعزل پیغمبر بڑے رسولوں میں سے ایک ہیں اللہ نے انہیں دی ہے پاور تو وہ مردوں کو زندہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ نہیں کرتا لیکن اللہ نے ان کے کام کو خود کہہ دیا ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں مردے کیا ہیں بوڑی میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے کوئی ایسا یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پیر ادھر ادھر بکھرے پڑے ہوں سامنے ایک ڈیٹ بوڑی پڑی ہے جنابِ عیسیٰ نے دعا کی وہ زندہ ہو گیا حضرتِ ابراہیم خلیلِ خدا ایک ایسے نبی گزرے ہیں اور رسول گزرے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے سوال کیا پروردگار کیسے کرتا ہے تم مردوں کو زندہ کیفہ توحیل موتہ اعلان کیا ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو کیسے کرتا ہے آوازِ قدرتائی کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو ہماری اس طاقت کے اوپر کہا ایمان تو ہے اتمنانِ قلبی کے لیے صرف دیکھنا چاہتا ہوں ایمان ہے لیکن کیسے تو آوازِ قدرتائی پکڑو چار پرندوں کو چار بٹس پکڑے ڈیفرینٹ ٹائپ کے ایک نہیں الگ الگ بوڑی بھی کسی کی چھوٹی کسی کی بڑی سب ایک سے نہیں ہے کسا بھی ایک نسل کے پرندے پکڑ لیے چار نہیں الگ الگ چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں گردنیں اڑا دو الگ کر دو گردنیں اس کے بعد سب کو قیمہ قیمہ بنا دو قیمہ سمجھتے ہیں آپ بلکل ابھی آج کل مشین کیسے آتی ہے گوش ڈالی ہے اس میں بلکل ایسے پسکے چلا آتا ہے کہ آپ کو پتہ نہ لگے کونسا پارٹ کسی سے کہا ہے قیمہ قیمہ بنا دو ٹکڑے ٹکڑے باریک باریک بلکل سب کو مکس کر دو اس کے بعد الگ الگ پہاڑیوں کے اوپر رکھ دو ثم مدعوہن یعطینکا سایا پھر انہیں پکارو آواز دو یہ دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے یہ نہیں کہا کہ آہستہ یا نبی خدا اے ابراہیم ہم تو کٹے پٹے ہوئے ہیں ہمارے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا جڑنے میں اور ہم آپ کے پاس آئیں گے آپ کی آواز کو اوپر لبے کہیں گے نہیں اللہ نے بیان کیا یعطینکا سایا دوڑتے ہوئے آئیں گے بھاگتے ہوئے آئیں گے اور ایسے ہی ہوا اور ہر حصے کو گوشت کے ہر حصے کو پتا تھا کہ میں کس کا پاتھ ہوں میں کس کا حصہ ہوں سر ہاتھ میں ہے جناب ابراہیم کے گوشت آتا گیا ایٹومیٹکلی کوئی سرجن ایسا نہیں ہے دنیا کا جو اس طریقے سے آپریشن کر کے اور بوڑی کو بالکل سیم ایسے سیدھے کہ جیسے وہ پیدا ہوا تھا کوئی نہیں ہے دنیا کا مگر یہ اللہ کی قدرت سے ہوا تو کس نے زندہ کیا مردوں کو جناب ابراہیم نے آواز دی حضرت عیسیٰ جناب ابراہیم اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اب آئیے اس کے بعد میں ہمیں اگزامپل ملتا ہے آپ دیکھئے گا کہ امام رضا علیہ السلام تو اسلام ایک صلوات پڑھے برمحمد وآل محمد یہاں کہا جاتا ہے کہ وہ تو رسول ہیں خلیلِ خدا ہیں ایک روح اللہ کا لقب ہے روح اللہ ہیں اللہ کی روح ہیں اللہ نے انہیں مرتبہ دیا ایسا مرتبہ کے کسی کو نہیں بغیر باپ کے پیدا کر دیا آدم کے علاوہ بس یہی تو ہیں تو اللہ نے انہیں رتبہ دیا ہے جناب ابراہیم خلیلِ خدا ہیں بزرگ امامت بھی دیئے انہیں وہ رسول بھی ہیں صاحبِ شریعت بھی ہیں لیکن آپ دیکھئے گا کہ یہاں ہمیں واقعہ ملتا ہے اب یہ اللہ نے کہا کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں امام علی کا واقعہ اب مشہور ہیں سب سنتے ہیں لائے ایک انسان کو کہ نماز جنازہ پڑھا دیجئے اس کے بعد میں کہاں پڑھا دیا جائے کہ ہاں پڑھا دیا جائے اور اس کے بعد ملتا ہے کہ پھر وہ جو آپ نے علماء سے سنا ہے اور بزرگ ذاکرین سے کہ اس کے بعد کیا ہوا نماز ہوئی اور یہ لائے تے مزاق بنانے کے لئے اور خود مزاق بن گئے لائے تے امام علی کا مزاق بنانے کے لئے اور آپ یاد رکھئے کہ اللہ جس کو عزت دیتا ہے اسے کون زلیل کر سکتا ہے خود مزاق بن کر رہ گئے اور اب جو سازش رچنے والے تھے گڑ گڑا کے قدموں میں گر گئے امام علی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے زندہ کر دیا تو حضرت عیسی حضرت ابراہیم امام علی علیہ السلام اب اس کے بعد میں آپ دیکھئے گا کہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں معمول الرشید کے دربار میں جب نام آئے تو ملک سلوات پڑھا کی گئے بلند آواز سے سلوات اس کا اور آپ کو معلوم ہے کہ میرا ایک مزاج ہے یہ اگرچہ ادھر بکوبہ میں بڑا خاموش مجمع رہتا ہے چپ چاپ صرف بولنے والا میں ہوتا ہوں باقی سب سنتے ہیں کوئی نہیں بولتا سلوات بھی ایسے ادا ہوتی ہے حالانکہ ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ بھائی ذرا آواز نکالو کھانا بھی ہے یہاں بعد میں ملے گا ایسا نہیں ہے تو سلوات ایک ایسا ذکر ہے کہ اس میں کنجوسی نہیں ہونی چاہیے ہر ایک چیز میں کرو آپ بہت سے ہوتے ہیں نا دیکھئے داد لینا نہ لینا واہ واہ سبان اللہ انڈیا اور پاکستان کا مزاج یہ وہاں پہ مجھے گیارہ سال ہو گئے ان لوگوں میں پڑھتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو کوئی ایک مرتبہ آتا ہے نا ایک اشرے کے لیے یا دو چار مجلسوں کے لیے وہ یہ کہہ کے جاتا ہے کہ تم کیسے پڑھتا ہو یہاں تو میں نے کہا بھائی ہمیں اب عادت ہو گئی ہے لیکن ایک چیز مہا بھی مرز کرتا ہوں کہ کسی اور میں کنجوسی کرو یا نہ کرو وہ آپ کی مرضی بڑھ سلوات میں مت کرو اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے یہ حدیث بھی ہے روایت بھی ہے ہم سمجھتے ہیں کنجوس بخیل جانتے ہیں نا بخیل کنجوس انسان جو کچھ پیسے خرچ نہیں کرتا یہ تھوٹ ہے ہماری سوچ ہے کہ ہم کنجوس ایسے انسانوں کہتے ہیں کہ اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتے دوسرے کا کھاتے ہیں ایک انسان ہوتا ہے کنجوس اپنا پیسہ خود تو کھاتا ہے خود کھائے گا مگر دوسرے کو نہیں کھلائے گا ایک ایسا کنجوس ہوتا ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ کھلاتا ہے اپنا بھی نہیں کھاتا بھوکا مرتا ہے ایسے کے لیے لیکن یہ عام سوچ ہے مگر روایات میں معلوم ہیں شیعہ اسنا عشری مذہب ہم فولو کرتے ہیں ہم مانتے ہیں بارہ اماموں کو ان کی آئیڈیالوجی کو اوپر چلتے ہیں اس مذہب میں ایک دستور یہ ہے کنجوس کی سے کہا گیا دنیا پیسے کے پیچھے جاتی ہے نہیں اس میں روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کون ہے کنجوس جو سلوات میں کنجوس ہی کرتا ہے اہلِ بیت کے اوپر یہ وہ ذکر ہے کل جیسا میں نے ارز کیا تھا کہ اللہ بھی کرتا اسے اور کھلا اس نے بیان کیا ہے اگرچہ وہ ایک بحث ہے کہ یہ عبادت ہے یا رحمت ہے یا کیا ہے وہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن شریک ہے اللہ تو سلوات آپ جب بھی کوئی نام آئے جب پڑھیں تو مل جل کے پڑھیں بس اس کے بعد میں اس پر ارز نہیں کروں گا ایک سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد اللہ نے کہا ہم زندہ کرتے ہیں یہ اللہ کا حکم یا اللہ کی پاور یا اللہ کی طاقت ہے کہ ہم زندہ کرتے ہیں کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اللہ کے اندر یہ پاور نہیں ہے اور اگر کوئی یہ کہہ کہ نہیں یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں یہ خدا کی طاقت کیا ہوئی خدا کا کرشمہ کیا ہوا یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں آدھے مسلمان کفر کا فتوہ لگا دیں گے نہیں بھائی بہت سے بولتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہر روز سنتے آپ موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے بہت سے تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے کہتے ہیں خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے شر بھی اللہ کی طرف سے ہے اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے نیکی بھی اللہ کی طرف سے ہے بدی بھی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر نیکی پہ سواب بدی پہ عذاب بھی اللہ ہی کو لینے نہ چاہیے اگر سب کچھ اللہ ہی کے طرف سے بہت سے بولتے ہیں خیر ہی و شر رہی من اللہ تعالی سبحانہم ایسا نہیں ہے انسان بھی کچھ ذمہ دار ہے رسپونسبل ہے انسان بھی اپنے عامال کا تو اللہ اس کے اندر یہ پاور کے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے میں نے دو ایگزامپل دیئے نبیوں کے اور رسولوں کے امام رضا علیہ السلام دیکھئے دشمنان دین اور خاص کر دشمنان اہل بیت کبھی کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے کہیں پر بھی کسی بھی طریقے سے اٹیک کرتے تھے اہل بیت کے اوپر ان کے فضائلتوں کو ان کی کرامتوں کو گھٹانے کے لیے وہ سوچتے تھے کہ ہم رسوہ کر رہے ہیں ہم زلیل کر رہے ہیں حالانکہ خود زلیل ہو جاتے تھے خود رسوہ ہو جاتے تھے اسی کام کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے چاہتے تھے کہ اہل بیت کو کریں اور واقعہ موجود ہے معمون نے دربار سجایا پورا دربار سجاوا ہے سب کچھ درباری لوگ چاپلوس مکار لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں حمید نام کے ایک چاپلوس اس کے اندر موجود وہی پہ ہیں اور امام رضا علیہ السلام کا مزاق بنانے لگا مزاق بنا رہا ہے کہ آپ اور واقعہ کیسے ہوا تھا بہت سے موجودات ہیں ایسے اس کے اوپر ڈسکیشن ہو رہا تھا کہ یہ آپ کیسے کر سکتے ہو مثلا نویتی ولایت اہدی دی گئی امام رضا علیہ السلام کو اور اس کے بعد جشن ہو رہا ہے سرکاری اعتبار سے تو کہا گیا کہ آپ کے احکام سب مانتے ہیں زمین والے آسمان والے دکھائی دینے والے نہ دکھائی دینے والے جنات ملائکہ جانور پرندے سب آپ کے احکام مانتے ہیں سب آپ کے قدموں کے اوپر سرکھتے ہیں کیا رکھتے ہیں سب مانتے ہیں کہ یہ قالین کے اوپر یا پردے کے اوپر شیر بنا ہوا ہے اسے حکم دیجئے کہ یہ مجسمہ بن جائے زندہ ہو جائے سے ریل میں جیسے ہوتے ہیں امام نے حکم دیا اس ظالم کا اور اس مغرور کا غرور خاک میں ملا میرے پروردگار اور حکم دے کہ زندہ ہو جائیں یہ اصلی اور ریل لائف اختیار کرنے ابھی تو صرف پکچر ہے تصویر ہے وہاں بوڈی پارٹس نہیں ہوتے صرف بنایا جاتا ہے سامنے سامنے کا حصہ دکھایا جاتا ہے پورا نہیں ہوتا ہے آپ کوئی بھی تصویر لیں جو آگے کا حصہ ہوتا ہے سامنے کا جدھر سے آپ نے پوز لیا ہے ادھر ہی کا دکھائی دیا جاتا ہے بس امام حشتم کے حکم سے وہ شیر ریل میں بیسے جیسے پیدا کیے گئے ہوں پورا آپ کو معلوم ہے پورا ایک سسٹم چلتا ہے کسی بھی چیز کے پیدا ہونے کا جو اللہ نے رکھا ہے کچھ ہی لوگ ہیں ایسے جو اچانک ایک دم سے پیدا ہو گئے ہیں امام کے حکم کا ملنا تھا کہ وہ آئے اور اسی کو اوپر اٹیک کیا وہ بھی جانتے تھے کہ کون امام کو ظلیل کرنا چاہتا ہے اور کس کے اوپر اٹیک کرنا چاہتے ہیں ورنہ جانور جانور ہوتا ہے اسے یہ نہیں دکھتا کہ کون ہے سامنے پہلے ہی جو سب سے پہلے دکھائی دے گا اسی کو اوپر اٹیک کر دینا چاہیے تا نہیں یہاں جانور بھی یہ لائف اپنا کر بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا امام اگرچہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ریل میں آپ جسم لے کر پیدا ہو جاؤ ہمیں معلوم ہے کہ کس کو ٹارگیٹ کرنا ہے لہٰذا اسی کو کھایا اور قصہ تمام ہو گیا اب اس کے بعد جو موجود تھے ان کے تو ہوش ٹھکانے لگ نہیں تھے کچھ تو بے ہوش ہو گئے کچھ نے آنکھیں ڈھک لی بچنے کے لیے کہ شاید مگر شہروں نے صرف ایک آدمی کو اوپر اٹیک کیا اور اس کے بعد امام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اس کا بھی قصہ تمام کریں جو اس پورے فساد کی جڑھے معمون کی طرف امام نے کہا نہیں اس سے مجھے اور کام لینا ہے اس کا انتظار بعد میں ہوگا اس کا کام بعد میں ہوگا ایک سلاوات پڑھے بر محمد وعال محمد تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے کہا ہم زندہ کرتے ہیں امام کو بھی وہی پاور ہے امام کو بھی وہی اتھولٹی ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے بعد میں اس آیت میں جو آگے کہا مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں وَكُلَّ شَيْنَ احْسَيْنَاهُ فِي امَامِ مُبِين ہر چیز کا علم دنیا کی ہر چیز جتنی بھی ہونے والی ہیں یا ہو چکی ہیں یا ہوں گی جو بھی کچھ کی اس کائنات میں وہ پورا کا پورا علم امام کے اندر ہے آپ کو معلوم ہے موت حیات انسان کے اندر جو فیچرز اللہ نے رکھے ہیں وہ سب بیکار نہیں رکھے ہیں ہر چیز کا اپنا کام ہے ہر پارٹ یا ہر چیز کی اہمیت اللہ جانتا ہے ہمیں نہیں معلوم ہمیں بعد میں پتا چلتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ حکیم ہے وہ پوری کائنات کا علم رکھتا ہے تو اس نے وہی علم امام کو بھی دیا ہے علم کے ذریعے سے موت ملتی ہے علم کے ذریعے سے زندگی ملتی ہے علم کے ذریعے سے ہر ایک چیز پیدا ہوتی ہے علم کے ذریعے سے ہر ایک چیز ڈسکوار ہوتی ہے بغیر علم کے نہیں ہوتی ہے آپ دیکھو سائنٹسٹ بھی کیا کرتے ہیں علم آگے بڑھتا ہے تب ہی وہ چیزیں لاتے ہیں ایجاد کرتے ہیں بغیر علم کے تو نہیں اور وہ بھی ریسرچ کرتے ہیں سالوں گزر جاتے ہیں تحقیق کرتے کرتے اس کے بعد کبھی فیل ہوتے ہیں کبھی کامیاب ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں تو جشن مناتے ہیں ناکام ہوتے ہیں تو پھر سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں کہ چلو پھر اس مشن کو اور آگے بڑھائیں گے کیوں علم کی وجہ سے اللہ نے وہ سارا علم پہلے ہی سے آئیمہ کو دے دیا اور امام کو دے دیا اس لئے کوئی انسان اسے یہ تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ اگر وہ پتھروں کو کلمہ پڑھوانے لگیں درختوں سے اپنی تعظیم کرانے لگیں جانوروں سے اپنے قدم چوموانے لگیں کہ جانور آئے اور قدم چومنے لگیں دنیا ڈرتی ہے شیرے اور درندوں سے مگر آئیمہ نہیں ڈرتے کیوں اس لئے کہ انہوں نے بیان کیا کہ آل محمد کا خون ان سب کے اوپر حرام ہے یہ حرام کام نہیں کرتے انسان کر سکتا ہے مگر جانور نہیں کرتے ایک سلام پہنے بر محمد و آل محمد جانور نہیں کرتے انسان کر سکتے ہیں مگر جانور نہیں کرتے اس لئے آپ دیکھیں گے سب کے سب جتنے بھی جانور آئیمہ کے کانٹیکٹ میں رہے یا آئے سب نے تعظیم کی ہے سب نے قدم چومے ہیں اور اس کا ایک مشہور واقع ہے آپ دیکھیں شکار کہا جاتا ہے جو شکار کرتے ہیں پتہ نہیں عام میں سے کوئی شوقین ہے کہ نہیں ہنٹنگ کے مجھے نہیں معلوم لیکن کبھی کبھی ہم نے بھی کیا ایک دو مرتبہ جب شکار ہاتھ میں آتا ہے پوری دولت ہوتی ہے شکار کرنے والی کی جو ہنٹر ہوتا ہے اس کی پوری دولت ہوتی ہے آپ اس سے بولیے یہ دے دے چھوڑ دے نہیں چھوڑے گا حتیٰ کہ بہت سے انسان لیک وکٹوریا آئے در پاس میں فشنگ کرتے ہیں چھوٹی سی بھی فش آئی مثلاً صبح سے بیٹھا ہے شام تک اور اس کے بعد اس نے فش پکڑی اور آپ نے جا کے دی اسے چھوڑ دے پانی میں واپس لٹن اور مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا میں صبح سے بیٹھا ہوں اس کے لیے یہ میرے لیے انمال ہے کہاں خرید لیتا دو چار ہزار شلنگ کی مل جاتی ہے کہا نہیں جو اس میں مزہ ہے وہ اس میں نہیں ہے یہ شکاری کی فطرت اور اس کا نیچر ہوتا ہے ایک انسان جانور کو شکار کر کے لایا اس نے فریاد کی امام سے امام بھی سمجھ گئے اب آپ دیکھے گا امام کو زبانوں کی پریشانی نہیں ہوتی ہے یہ تو ہمارے لیے آپ جس زبان میں چاہیں جس لینگویج کو اختیار کریں ہمارے امام تک پہنچتی ہے کیونکہ اللہ نے انہیں علم دیا ہے انہیں ضرورت نہیں آپ جائیے حرم میں کربلا میں جائیے نجف جائیے خوراسان جائیے جس جگہ بھی امام کے روزے پہ جائیے جس زبان میں جو مخصوص دعائیں زیارتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر لیکن آپ جس زبان میں بھی مانگئے وہاں سنائی دی جاتی ہے اور وہ قبول ہوتی ہے وہ جانور کی بھی زبانیں سنتے ہیں تو فریاد کی فرزند رسول میرا بچہ بھوکا ہے صرف اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں اسے دودھ پلا دوں اسے بھی معلوم ہے آج دودھ پلا دیا کل کو پھر بھوکا رہے گا کل کو کون پلائے گا کہ نہیں آج کی ہمیں فکر ہے کل کی ہمیں نہیں ہے امام نے کہا تو اسے چھوڑ دے کہا کیسی بات کرتے ہو پکڑ کے لائے ہوں بڑی مشکل سے چھوڑ دوں کہا میں گارنٹی لیتا ہوں اس کی زمانت میں لیتا ہوں کہا کیسے کہ جب تک یہ واپس نہیں آئے گی تب تک میں تمہارے پاس کھڑا رہوں گا اور اگر واپس نہ آئے تو اپنی غلامی میں مجھے رکھ لینا امام امام ہوتا ہے غلام نہیں ہوتا دنیا ان کی غلام ہوتی ہے انسان جانور ان کے غلام ہوتے ہیں فرشتے ان کے غلام ہوتے ہیں ملائکہ جو فرشتے سب سے بڑے ہیں چار فرشتے چاروں کے چاروں نوکری کرتے ہیں اور غلامی کرتے ہیں ان کی لیکن وہ کہتے ہیں میں گارنٹی لیتا ہوں اور اس نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد یہ دوڑتی ہوئی گئی جنگل میں اور اپنے بچے کو جا کر کہتی ہے کہ جلدی سے دودھ پیو اس لیے کہ زمانت دیئے فرزند زہرانے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے میں تاخیر ہو جائے اور وہ گستاخی کر بیٹھے وہ آپ دیکھیں گے جانور بھی برداشت نہیں کریں گے کہ امام وقت کی شان میں کوئی گستاخی کرے برداشت کر پائے گا کوئی جانور بھی نہیں بچے بھی سمجھ دار تھے جب ایسی ماں ہو تو اولاد بھی بہترین ہوتی ہے اب بچوں نے کہا کہ پھر دیر کس بات کی ہم یہاں نہیں وہیں جا کر پییں گے اس لیے کہ یہاں پییں گے تو دیر لگے گی اب ہمیں دودھ پلانا ہے تو وہیں پلانا جا کر اور اس کے بعد جب دیکھا شکاری نے کہ وہ جانور واپس دوڑتا ہوا اکیلہ نہیں آیا اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آیا ہے قدموں میں گر گیا کہ مجھے نہیں معلوم آپ کون ہے کہا میں وہ انسان ہوں کہ جو ہر ایک جانور کیا فرشتے کیا جنات کیا انسان کیا ہر ایک انسان کے بارے میں ہر ایک چیز کے بارے میں علم رکھتا ہوں مجھے معلوم ہے یہ جانور دھوکہ دینے والا نہیں ہے ایک سلوات پڑھیں بر محمد وعال محمد آپ ان کی زبان سمجھ لے تو کہاں سمجھتے ہیں تب ہی تو ہمارے لئے کوئی پریشانی نہیں ہوتی اس لیے آپ دیکھیں گے ابو السلط امام کا ایک چاہنے والا اور صحابی خدمت گزار ایک دن عرض کرتا ہے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ آپ اسی لیگویج میں جس زبان کا انسان آپ کے پاس آتا ہے اسی میں بات کرتے ہیں میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے اور بلکہ بات نہیں اسٹائل بھی وہی ہوتا ہے لہجہ بھی وہی ہوتا ہے آپ کو انسان پہچانے کا نہیں کہ آپ اس ایریا کے نہیں ہیں چونکہ آپ کو معلوم ہے اچھی طریقے سے آپ دوسری زبان کتنی بھی سیکھ لیں اسٹائل بڑی مشکل سے پکڑ میں آتا ہے جو بولنے کا اسٹائل ہوتا ہے آپ پرونانس کریں گے بلکل ویسے نہیں کر سکتے جو مادری زبان والا کر سکتا ہے بہت سے لوگ انگلیش بولتے ہیں مگر جو بیٹش کا رہنے والا ہے ایسی بول پائے گا یا تو وہیں اسی میں ایسا گھل مل جائے کہ پھر وہ اسی کا ہو جائے لیکن امام کے لئے کہا جاتا ہے بلکل ویسے اسٹائل اپناتے تھے جس جگہ کا وہ ہوتا تھا اور آپ کو معلوم ہے زبان کے معاملے میں یہ بھی ہے پتہ نہیں یہاں کہتو لیکن انڈیا میں آپ دے کو ہر دس بیس کلومیٹر پہ اسٹائل بدل جاتا ہے زبان اردو ہے زبان ہندی ہے مراتھی ہے گجراتی ہے لیکن اسٹائل بدل جاتا ہے ہر دس بیس کلومیٹر پر تو امام جانتے تھے صحابی کہتے ہیں کیسے کہا تمہیں نہیں معلوم ہے اللہ نے ہمیں ایک لقب دیا ہوا ہے اس کا مطلب نہیں معلوم ہے تمہیں اللہ نے ہمیں فصل الخطاب کا لقب دیا ہوا ہے فصل الخطاب کا مطلب جانتے ہو فصل الخطاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کے بارے میں چاہے کچھ بھی ہو ان سب چیزوں کا علم ہمیں موجود ہمارے پاس ہے ان تمام چیزوں کے ہم عالم ہیں قرآن مجید نے جناب دعود کے لئے استعمال کیا ہے جنابِ دعود ان کے سامنے کیا ہیں چودہ معصومین کے سامنے کچھ ہیں موسیٰ عیسیٰ نہیں ہے تو دعود تو بعد کی چیز ہیں لیکن اللہ نے کہا ہے ہم نے انہیں علم اور حکمت دیا اور فصل الخطاب تو جب دعود جیسا نبی پوری کائنات کا علم رکھتا ہے یہ تو فخرِ دعود ہیں یہ تو دعود سے ان کا مرتبہ زیادہ ہے دعود اگر آکے کہیں ہم آپ کے غلام ہیں تو ان کے لئے شرف ہے ایک سلامات پڑھے برمحمد و آل محمد تو وہ سمجھتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں گے اللہ نے کہا مردوں کو بھی زندہ انہوں نے کر کے دکھایا اس کے بعد کہا کائنات کا ہر علم امام کے اندر ہے امام رضا علیہ السلام نے ایک دو ایکزامپل بھی آپ کے سامنے دیئے بہت ہیں ایک نہیں ہے چالیس منٹ میں کیا عرض کریں بہت سے ہیں علی ابن حمزہ علی ابن ابی حمزہ ایک صحابی ہیں وہ امام کے خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے دوسرے اور صحابیوں کے ساتھ میں بیان انہوں نے کیا ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حبش کے رہنے والے کچھ لوگ حبش مطلب یعنی افریقہ کے ادھر کے رہنے والے کچھ لوگ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حضر ہوئے اور ان میں سے ایک انسان نے کچھ بولنا شروع کیا کسی زبان میں جو ہماری سمجھ میں نہیں آیا امام سنتے رہے اس کے بعد میں جب اس کی بات ختم ہو گئے امام نے اسی سٹائل میں بات کی اسی زبان میں بات کی اور اس کے بعد کچھ پیسے دیئے اور اس کے بعد وہ چلے گئے یہ بیان کرتے ہیں میں نے پوچھا فرزند زہرہ آپ دونوں کے بیچ میں بات کیا ہوئی ہے ہم نے تو نہیں سمجھا کچھ ہمیں کچھ نہیں آتا ہے تو امام نے فرمایا کہ ہاں یہ آئے تھے اور پریشان تھے ان میں سے یہ ایک تھوڑا سا سنجیدہ تھوڑا سا دیکھا کہ ہاں ذرا دماغ کے اعتبار سے تیز ہے میں نے اسے ذمہ داری دی ہے کہ لے ہر مہینے آ کر چونکہ یہ میرے چاہنے والے ہیں ہر مہینے آ کر میرے پاس سے ان کے خرچ کے لئے کچھ پیسے لے جانا اور ان کے امور کی ذمہ داری تونبا اور اس نے بھی وعدہ کیا کہ فرزند رسول اگر آپ مجھے یہ ذمہ داری دیتے ہیں تو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہوں اس لئے کہ آپ کی نوکری میں ہی شہنشائی ہے ایک صلاوات پڑھیں برمحمد وعالمحمد تو آپ اس سے انداز رہا سکتے ہیں کیوں فصل الخطاب یہ آئیمہ کا لقب ہے کائنات کا ہر علم کائنات کی ہر چیز جس کے بارے میں بھی پوچھیں ان کے پاس اس کا جواب ہے ایک واقعہ اور ملتا ہے آپ دیکھیں گے قہد پڑ گیا حکومت سب سے زیادہ پریشان ہوتی ہے اگر کوئی کرائسس آ جاتا ہے کسی بھی طریقے کا پریشان کہا کیا ہے بارش نہیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے تو پھر کیا کریں نمازیں استسقہ پڑھو مسلمانوں کو خاص کر وہ جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر اور یہ زائیسی بات ہے دربار میں کون ہے جو حق زہرہ یا حق امام یا حق اہل بیت چھین کے بیٹھ جائے اس سے بڑھ کے زیادہ کرمنل کون ہوگا کون ہوگا اس سے زیادہ چاہے جتنا شوکر اپنے کو کہ ہم قرآن کے خدمت کرتے ہیں دین کے خدمت کرتے ہیں ان سے بڑا کرمنل کوئی نہیں ہے اور عذاب الہی بھی آتا ہے پھر عذاب اس طریقے کا نہیں چونکہ پیغمبر اکرم کی امت کے لیے وعدہ ہے اللہ کا کہ ویسا عذاب تو نہیں آئے گا جیسا اور امتوں پہ آتا تھا لیکن سزا تو ہوتی ہے قہد پڑھ رہا ہے کہا بارش کون کرے گا کہ بلاؤ مشکل کشا کو ایک ہی دو مشکل کشا ہے مارے پاس انہی کو بلاؤ کہا ٹھیک ہے چلو سہرہ میں جنگل میں چلیں گے اور امام نے دعا کی پہلے یہ جاتے رہے جب نہیں ہوا تو امام کو لے کے گئے اس کے بعد امام نے دعا کی اور امام نے دعا کرنے کے بعد وہ دعا پوری بھی نہیں ہوئی ابھی جنگل میں موجود ہیں کہا اتنی زور سے بارش آئی ہے کہ سب کے سب بھیگ گئے سب کے سب جنگل سہراب ہو گئے سب کے سب جہاں جہاں پانی کی ضرورت تھی پانی کی فراوانی ہو گئی بے حساب پانی موجود ہے سب خوش ہو گئے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ امام کے اندر تو بڑی تاثیر ہے امام کے اندر تو بڑی کرامتیں ہیں بارش کا کئی نام و نشان موجود نہیں تھا آپ نے حکم دیا بہت سے لوگ ہوتے ہیں سب کے عقید اور اعتقاد ایک سے تو نہیں ہوتے کوئی ڈائریکٹ بول دیتا ہے امام نے بارش کی ہے کوئی کہتا ہے امام کی دعا سے اللہ نے بارش کی ہے یہ باتیں ہو گئیں دربار میں حلچل مچ گئی ہے کیا ہو رہا ہے ہم نے تو بارش کے لیے بلایا تھا مدد کے لیے اور الٹا جو ہے وہ ہماری تدبیریں سب الٹی پڑتی جا رہی ہیں اس کے بعد یہ حمید کا جو واقعہ تھا تب ہوا تھا کہ آپ کہتے ہیں یہ آپ نے بارش کی ہے یہ تو اللہ نے کی ہے کہا میں کب کہتا ہوں کہ میں نے کیے بارش تو اللہ ہی کرتا ہے یہ میں نے کب کہا ہے کہ اللہ نے کی میں نے کی ہے اللہ نے نہیں کی میں نے تو دعا کی ہے ہاں تو اب کہتا ہے کہ اگر آپ کی دعا میں اتنا اثر ہے اگر آپ کی دعا میں اتنا اثر ہے تو کہو ان شہروں کو کہ زندہ ہو جائے تب آپ نے کہا کہ ثابت کر کے دکھائے چونکہ پھر تو عجت تمام کرنا پڑتی ہے و انہیں انسان کہیے کہتا منحوس کہ نہیں امام نے یہ تو ایسے ہی اچانک ہو گیا ایکسیڈنٹلی ہو گئی بارش نہیں ایکسیڈنٹلی نہیں ہوتی ہے جب امام ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ایک سلاوات پڑھے بار محمد و آل محمد ولایت اہدی پوری کنڈیشن میرے پاس ٹائم بہت کم ہے ایک مرتبہ سلاوات پڑھے بار محمد و آل محمد امام نے ولایت اہدی قبول کر لی دن سرائط کے ساتھ بھی اس کے بعد میں جشن ہو رہا ہے کہ صاحب چلو اعلان کیا جائے افیشیلی سب کو اطلاع دی گئی کہ ولی اہد ہو گئے کراؤن پرنس بنا دیا گیا امام رضا علیہ السلام پہلی عید آئی پہلی عید اس کے بعد مامون نے کیا کہا آپ نماز پڑھائیے گا امام نے ارز کی کہ نہیں جو پڑھاتا ہے پڑھائے کہا نہیں اسرار کیا زد کی کہ آپ پڑھائیں گے امام نے قبول کر لی اور معلوم ہے کیا شب میں دیکھ رہا تھا کتاب میرے پاس موجود ہے ہی امام نے ارز کیا کہ عید ایسے ہی نماز عید ایسے ہی ادا ہوگی جیسے رسول کرایا کرتے تھے جیسے رسول کی سنت ہے وہی بالکل امام حسن علیہ السلام کا واقعہ ماریہ سنت رسول کے اوپر عمل کرے گا اور کتاب خدا کے اوپر جو ثابت کر کے بتا ہے اس کا مطلب کیا ہے نہ سنت رسول اپنا ہی جا رہی ہے نہ کتاب خدا کو فولو کیا جا رہا ہے یہاں بھی امام نے کہا بالکل ویسے ہی پرفارم کیا جائے گا نماز عید کو جیسے رسول کرتے تھے اور یہ انڈاریکلی بیان کر دیا کہ رسول کے جانشین ہم ہیں رسول کے نمائندے ہم ہیں رسول جیسا کام ہمارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اور اس کے بعد گئے اعلان ہو گیا امام نماز پڑھائیں گے جو کبھی نہیں پڑھتا ہوگا وہ بھی آ گیا اور واقعا برکت چلو کبھی نہیں پڑھئی امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ لے کوئی انسان اگر امام وقت کے پیچھے نماز پڑھ لے تو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ نماز اللہ کو قبول ہے پسند آئے گی چاہے انسان کتنا بڑا گنے گار ہو اگر امام کے ساتھ نماز ادا ہو جائے ایک سجدہ نجات کے لئے کافی ہے چونکہ امام کی نماز رد نہیں ہوتی ہے امام کی ایک خالی ایک آیت پڑھ لیں ایک سجدہ کر لے امام اور اس کے ساتھ ہمارا سجدہ مل کے چلا جائے خداوند عالم اسے رد کر ہی نہیں سکتا تو اس لئے بڑھے اور اس کے بعد جب دیکھا مجمع بہت زیادہ ہو گیا ہے تو کہا کہ ابھی تو معاملہ الٹ جائے گا تو پھر معلوم کہتا ہے کہ نہیں بس بہانے بناتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہوگی آپ کو پریشانی ہوگی آپ واپس آ جائیے جو پڑھاتا تھا وہی پڑھائے گا اب امام کیا کر سکتے تھے امام یہ کر سکتے تھے ٹھیک ہے میں نہیں آگے مسلے پہ میں نہیں ہوں پیچھا جاؤں گا میں آگے نہیں پڑھا رہا ہوں پیچھے آ جاتا ہوں مگر نہیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام نے اس جگہ ہی کو چھوڑ دیا جہاں پورے مسلمان اکھٹے نماز عید پڑھنے کے لئے امام نے وہاں نماز عدا نہیں کی چلو اپنی الگ پڑھ لیتے نہیں اپنی الگ بھی نہیں پڑھی اس لئے کہ منافق مکار بکے ہوئے معرخ لکھ سکتے تھے کہ امام نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھئے کسی غیر امام کے پیچھے نماز پڑھئے امام نے وہ میدان ہی چھوڑ دیا وہ جگہ ہی چھوڑ دی اور اس کے بعد جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں جگہ پر نماز نہیں پڑھی کہا کبھی علی نے پڑھی تھی نماز جو میں پڑھتا کبھی علی نے پچیس سال میں پڑھی تھی نماز جب پچیس سال کے بعد پڑھائی ہے تو صحابیہ کہتے ہوئے دکھائی دیئے کہ آج پچیس سال کے بعد رسول جیسی نماز پڑھی ہے سلام پڑھے برمحمد وآل محمد آج پچیس سال کے بعد پڑھی ہے اگر یہ نماز بھی ہو جاتی تو لوگ پڑھنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ بلکل ویسا ہی ماحول بنتا جا رہا ہے گویا رسول نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں اگر پڑھا دیتے تو وہاں بھی آواز آتی آج ہم نے رسول کی اختدام نماز پڑھی ہے بلکل ایسے ہی کیوں؟ اس لیے کہ رسول رسالت جو اللہ نے دیئے وہ نہیں ہیں مگر حدیث تو موجود ہے اولونا محمد آخرونا محمد وکلونا محمد ہم سب قسم محمد ہیں جب بھی کوئی امام موجود ہوتا ہے اس کا عمل بلکل رسول جیسا ہوتا ہے سلام پہلے برمحمد وآل محمد اور جب یہ ساری چیزیں جب یہ ساری چیزیں اکھٹی ہو گئیں تو ظاہر سی بات ہے دشمن جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ سامنے والا تو ہمارے لئے خطرہ ہے تو بس مکار اور نجس لوگوں کا پلان یہی ہوتا ہے کہ انہیں راستے سے اٹھا دیں امام نے کہا امام نے خود بات ہوئی ہے یہ کتاب میں آج دیکھ رہا تھا جو اس میں کہتا ہے کہ مامون تو مجھے قتل کرا دے کہا ہے میں کیسے قتل آپ کو کرا سکتا ہوں نہیں ہو سکتا امام نے کہا پولٹکس ہے یہ یہ آج کی نہیں ہے پرانی ہے ڈیٹی پولٹکس آپ دیکھو دنیا میں کیا ہوتا ہے پلین اڑا دیتے ہیں ادھر ادھر ایکسیڈٹ کرا دیا کسی کا جو دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ پولٹکل لائف میں ہمارا چیلنجر بن کے سامنے آ جائے گا اسے راستے سے اٹھا دیتے ہیں نہ باپ بیٹے کو دیکھتا ہے نہ بیٹا باپ کو دیکھتا ہے بہرین میں کیا ہوا باپ گیا تھا اوفیشیل ویزٹ ویزٹ کے لیے باہر جب واپس آیا ہے تو بیٹے نے کہا کہ تم جیل میں جاؤ یہاں باپ بیٹا کچھ نہیں ہوتا یہ دو دستور ہے کہا نہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ ہو کے رہے گا اور یہ امام نے آپ کو معلوم ہے کہ ولایت اہدی کیوں قبول کی تھی اس وقت جب قبول کی تو کہا تھا ولایت اہدی کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی اس کے بعد یہ حکومت سما لے گا کراؤن پرنس جی سے بولتے ہیں پہلے یہ اور اس کے بعد یہ امام نے کہا تس سے پہلے میں ہی چلا جاؤں گا دنیا سے یہ نوبتی نہیں آئے گی کیونکہ جانتے ہیں اور دو روایتیں دیکھیئے میں نے اب اس سلت جو صحابی ہیں اور خدمت گزار بھی امام کے ان کے ذریعے سے بھی بیان کیا گیا اور جناب امام کے ایک خادم ایک نوکر یاسیر نام کا اس کے ذریعے سے بھی بیان کیا اس نے وسیعت کی ہیں بلایا ایک دربار میں بلایا ایک مرتبہ یہ بھی تھا معمون نے کیا کہا کہ پردے مت ہٹانا دروازے مت کھولنا جب امام غلام بڑھتے تھے کس نے دروازہ کھول دیا کس نے پردہ ہٹا دیا امام کو ویلکم کرنے کے لیے کہ کوئی کچھ نہیں ہٹائے گا اپنے جگہ بیٹھا رہے گا امام آئے یہ نہیں اٹھے تو ہواوں نے پردے ہٹا دیئے ہواوں نے دروازے کھول دیئے کہا ہے ہوا بھی تمہارے کنٹرول میں تم ان غلاموں کو باندھ کے رکھ سکتے ہو ہواوں کو کیسے باندھ کے رکھو گے لیکن پھر روایت یہ ملتی ہے کہ انگوروں کے ذریعے سے گریپس اس کا ایک گچھا اور اس میں کہا گیا کہ سوئی نوڈل جو ہوتی ہے وہ سینے والی ہے اس کو زہر آلود کیا گیا اتنا خطرناک زہر کہ اگر ذرا سا بھی ڈروپ انسان کے زبان کے اوپر لگ جائے تو انسان ختم ہو جائے اس کو زہر میں آلود کیا گیا زہر میں ڈبویا گیا اور انگوروں کے اندر رکھا گیا بعض تاریخوں میں یہ ملتا ہے کہ نکال لیا گیا اور بعض میں کہا ہر انگور میں ایک ایک سوئی لگا کے رکھ دی گئی اور اگلے دن وہ سوئی نکالی گئی اور اس کے بعد امام کو بلائیا اور بڑے دکھانے کے لیے بڑے عزت کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ اپنے پاس بٹھاتا ہے ملہون اور اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ نوش فرمائیے آپ کو انگور بہت پسند ہے گریپس بہت پسند ہے آپ کو اور امام نے منع کیا کہ نہیں مجھے ابھی خواہش نہیں کہ نہیں آپ کو کھانے ہی پڑے گا اور دوسری سائٹ سے خود بھی کھا رہا ہے اور امام کو بھی اور اس کے بعد کچھ دانے کھانے کے بعد فرزند زہرہ اٹھے اب ذرا دیکھئے کہ کتنا جو عرض کیا گیا ایک خطرناک زہر ایک معمولی سا قطرہ اگر زبان سے ٹچ ہو جائے تو انسان اٹھنے نہ پائے مگر فرزند زہرہ نے وہ جب نوش فرمایا اور اس کے بعد اٹھ کر چلنے لگے معمول یہ کہتا ہے ملون کہ کہاں جا رہے ہو کہاں وہیں جا رہا ہوں جہاں تو بھیجنا چاہتا ہے اور اس کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام علیہ السلام گھر پہ تشریف لائے اور اپنے خادم اور اپنے نوکر کو یاسیر کو حکم دیا وسیعتیں کی کہ دیکھو وقت کا امام آئے گا وقت کا امام مجھے غسل بھی دے گا مجھے کفن بھی پہنائے گا سب دروازے بند کر دو سب کھڑکیے بند کر دو کوئی بہر سے آنے نہ پائے اس کے علاوہ یاسیر کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ بند کر دیا مگر میں نے ایک خوبصورت سے بچے کو سہن خانہ گھر کے اندر دیکھا تو اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر سوال کر لیا کہ میں نے سارے دروازے بند کر دیئے آپ کہاں سے آگئے ہو تو امام وقت بیان فرماتے ہیں ارے جو امام مدینے سے یہاں آسکتا ہے جو مدینے سے یہاں آسکتا ہے وہ مجھے گھر کے اندر بھی لے آئے گا بس یاسیر کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ میرا امام آ گیا ہے امام کے امام کے قریب لے گئے اور اس کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے یاسیر کا بیان یہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے بابا کو غسل دیا اپنے بابا کو کفن پہنایا اپنے بابا کے لئے تابوت تیار کیا اپنے بابا کے لئے نماز جنازہ آدھا کی اور اس کے بعد یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ تابوت اور امام رضا کی میت غائب ہو گئی وہ یاسیر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے اے فرزند زہرہ اگر معمون آ گیا اور مجھ سے پوچھا کہ امام رضا کہاں ہیں میں کیا جواب دوں گا یہ تابوت کہاں چلا گیا یہ میت کہاں چلی گئی ایک مرتبہ امام محمد تقی نے عرض کی ارے تجھے نہیں معلوم میرے بابا اپنے نانا رسول کی قبر پر گئے ہیں وہاں سے الویدہ کہہ کر آئیں گے تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر تابوت بھی موجود ہے میت بھی موجود ہے امام محمد تقی علیہ السلام تمام کام انجام دینے کے بعد بائیجاز پھر مدینہ واپس چلے گئے ارے معمون نے احلان کیا کہ دیکھو فرزند زہرہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کو میت دکھاتا ہے کہ دیکھو میں نے کچھ نہیں کیا اس لیے کہ اسی دوران یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی کہ معمون ملاؤن نے فرزند زہرہ کو قتل کر دیا ادھر یہ صفائیے دے رہا ہے ارے میں نے کچھ نہیں کیا میں نے نہیں مارا ہے آسوب آ رہا ہے جنازے میں بھی شریک ہو رہا ہے بعض تاریخوں میں یہ ملتا ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک دن کے سوک کا بھی اعلان کیا گیا بڑی عزت و احترام کے ساتھ جہاں پر آج مزار ہے مشہد مقدس میں امام رضا کو دفنایا گیا میں کہوں گا اے مولا ارے آپ پردیس میں کس طریقے سے شہید کیے گئے آپ وطن سے دور کس طریقے سے شہید کیے گئے مگر اے فرزند زہرہ آپ کا بیٹا موجود نہ تھا مدینے سے بے اجاز خوراسان آنے کے بعد غسل بھی دیا کفن بھی پہنایا ہنوت بھی کیا نماز جنازہ بھی ادا کی مگر وہاں پر جو دشمن موجود تھے وہ بھی آپ کے جنازے میں بڑے دکھانے کے لئے شریک ہو گئے مگر اے میرے آقا ذرا یاد کیجئے اپنے جد مظلوم کے جنازے کو آئے تین دن تک بے گورو کفن جلتی ہوئی ریت کے اوپر میدانِ کربلا میں پڑا رہا سیدے سجاد نے جب اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا ایک مرتبہ فریاد کی اے پوپی اممہ ارے میں کیا کروں میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پیروں میں بیڑیاں ہیں اے بابا مجھے معاف کرنا میں آپ کو دفنا نہیں سکا علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین وَسِعَلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِيًّا قَلِبُونَ